آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود کراچی کے نسلہ ٹاور کو اوپر سے توڑنے کا کام شروع نہیں ہو سکا تقریباً ساٹھ کے قریب مزدور کچھ مخصوص فلورز کی طرف دیواریں صرف توڑ رہے ہیں حبال سبزی بات کر لیتے ہیں وہی پر ہی موجود ہمائیں نمائندے سلمان احمد سے سلمان بتائیے گا اس وقت صورتحال کیا بنی ہوئی ہے وہاں پر دیکھئے سپریم کورٹ کے حکمات تھے کل سردرش کی گئی تھی کمیشنر کراچی کی جسٹریف جسٹریف کی زانب سے کہ یہ نیچے سے توڑنے کا کیا طریقہ ہے بلڈنگ کو جو ہے وہ اوپر سے توڑا جائے آج ہم یہاں پر پہنچیں کیونکہ آج کا انہوں نے سپریم کورٹ سے وعدہ کیا تھا کہ آج چار سو مزدور بھی لگائے جائیں گے اور آج بلڈنگ کو اوپر سے توڑا جائے گا لیکن ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر تحال جو ہے وہ اوپر سے امارت کو توڑنے کا سلسلہ شروع نہیں کیا گیا ہے اور مزدور بھی صرف ساٹھ سے پیسٹھ مزدور ہیں جو کہ مخصوص دیواروں کو توڑنے میں لگے ہیں کیمرمن محمد کامران کو میں کہوں گا کہ وہ آپ کو دکھائیں گے اس وقت براہ راست کے امارت کو کس طرح توڑا جا رہا ہے ہتوڑے مارے جا رہے ہیں دیواروں میں صرف توڑا جا رہا ہے جبکہ اور یہ جو ہے وہ درمیان کی ایک منزل ہے جس کو توڑا جا رہا ہے لیکن سپریم کورٹ کے حکامات تھے کہ اوپر سے توڑا جائے اس کے باوجود آج اس پر عمل درامت نہیں دیکھا جا رہا ہے یہاں پر یہ ضرور دعویٰ کیا گیا ہے ٹھیکیدار کی جانب سے کہ امارت کو اوپر سے توڑنے کے لیے ایک ہیوی مشینری کو جو ہے وہ کرین کے ذریعے چھت پر پہنچایا جائے گا اور اس پر جو ہے وہ چھت کو جو ہے وہ توڑنا کا سلسلہ شروع کیا جائے گا لیکن ابھی ہمیں اس طرح کا کوئی آثار نظر نہیں آ رہے خاص طور پر جو دعویٰ کیا گیا ہے چار سو مزدور لگائے جائیں گے تو یہاں پر ہماری ٹھیکیدار سے بات ہوئی اسسسنٹ کمیشنر سے بات ہوئی تو ان کو شناستی کارڈ کی کوپیاں دکھانے لگے دیکھیں ہمارے پاس چار سو مزدوروں کی کوپی موجود ہیں تو ہم نے ان سے کہا کہ چار سو کیا یہ تو چار ہزار چناستی کارڈی کوپیاں بھی کوئی بھی پیش کر سکتا ہے تو ہم یہ مزدور چار سو مزدور کہاں سے یہاں پر نظر آئیں گے یہاں تو صرف ساٹھ سے پیسٹھ مزدور ہمیں دکھائی دے رہے ہیں تو یہ سلسلہ یہاں پر اس وقت نظر آ رہا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ جو دعویٰ کیا گیا ہے کمیشنر کی جانب سے اور سپریم کورٹ کو یہ یقین دلائے گیا تھا کہ چار سو مزدور لگائے جائیں گے لیکن ایسا تو بٹھائی نہیں دے رہا نسلہ ٹاور کو توڑنے کا کام انتہائی سست روی کا شکار ہے مگر اسسٹنٹ کمیشنر اسما بطول نے دعویٰ کیا ہے کہ نسلہ ٹاور میں اس وقت بھی چار سو مزدور کام کر رہے ہیں ڈرون سے اندر کی سائٹ پہ نہیں پتا چلتا کتنے کام کر رہے ہیں ہم آپ کو پوری لسٹ ریکارڈ پہ دیں گے میں نے ابھی یہ کانٹریکٹر سے سین ای سی منگوائے ہیں چار سو مزدوری جاری ہیں ان کو ایک تفاہ میٹے کے ساتھ میں چار سو مزدور کرتے ہیں دیکھیں 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 بلکل بلکل آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے وہ کام کر رہے ہیں ان کو اتارنا اور اس کے بات یہاں پہ ہمارے لئے اس وقت ایکٹیوٹی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ کی بات بلکل بجائے آپ کی سٹیسپیکشن کے لیے ہم بلکل آپ کے سامنے کو لے کر رہے ہیں